بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آلہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ پاک آپ کو کچھ رکھیں جہاں بھی رہیں کچھ رہیں آباد رہیں آج ہم عذر ہوئے ہیں بیپ پلاو کے ساتھ اور جنگلی رہتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاول بیف کا گوشت بیف کا گوشت پیاز چھے عدد گرم مسالہ سرخ مرچ خلدی ٹوماٹر مرچے ایک پاو ایک ادھا کلو دھائیں پلاو مسالہ کھیرے ٹوماٹر اور لسن کی ضرورت پڑے گی یہ نیایت احسانہ سب سے پہلے تمام چیزوں کا کار دیں اور اس کو بیچ کے پر گوشت کے ساتھ جلنے کے لئے ڈاب دیں پیاز گوشت ٹوماٹر لسن ان تمام چیزوں مرچ سرخ مرچ خلدی نمک کو ایک ایک چمر ڈال کے کھولے پہ چڑھا دیں اور اس کو جلنے تک چھوڑ دیں پانی ڈال کے جلنے تک چھوڑ دیں اب دیکھیں جب یہ کوڑ دیکھیں اب گل چکا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہے بہت اچھے تھی کیسے گل چکا ہے اب اس میں آئل ڈالیں اور جو باقی بچہ ہوئے مسالہ جات ہیں گرم مسالہ ہوگی گرم مسالہ وغیرہ وہ بھی شامل کرتے ہیں اب یہ آئل ڈال دیں اس میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کیسے اچھی طرح اس کا بھی پھونے اب یہ جو مسالہ باقی بچہ نمک مارچ کھنڈی فلاو مسالہ تمام چیزیں اب اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونے دھائیں جو ایک بہت دھائیں اس میں شامل کر لیں اور اس کو بچی طرح بھونے جب یہ بچی طرح بھون جائے تو اس میں کتنے چاوڑ چاوڑ لیں اس کی مقدار کا پانی اس میں ڈال دیں ہم نے تقریباً ایک کلو چاوڑ لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے رکھ دیا تھا جیسے ہی گوشت کو چاوڑوں پر تجیلے پر چڑھایا اب اس میں اپنے تین پیالے پانی ڈال لیا باقی آپ اپنی مقدار مطابق استعمال کر سکتے ہیں ہمارا چینل ضرور سسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی نئی ویڈیو ملتی رہے ہیں یابی ویڈیج بلکس لائک اور شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں اب اس میں عبال آ چکا ہے اب اس میں چاوڑ ڈال دیں چاوڑوں کو اکھامل کر دیں چاوڑوں کو آپ نے پہلے بڑیو ہو کے رکھ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جل جائیں چاوڑوں کو ڈال دی جائے چھوڑ دیں چڑھا آگے چھوڑوں کو چھوڑ دیں چھوڑوں کو چھوڑے پہ چڑھا آگے عبال آنے تک آپ یہ دیکھیں اچھی طرح عبال آ گیا ہے اور پانی بس پتم ہونے والا اور اس کا نمک مرد چیک کر نمک مرد چیک کر بس اس کو تسلی کر لیں اب اس کو دم پہ لگا دیں اور گرم دم پہ لگا دیں یہ دم پہ لے تب تک ہم اپنے جنگلی سلاد کٹ لیتے ہیں جنگلی ہی رہتا ہے کٹ لیتے ہیں جو آپ یہ اس کے چوڑوں کے ساتھ کھا جائے گا سب سے پہلے ایک وائل میں فیڈے کٹ لیں ہمارا چینل جب لیتے ہیں جلور سسپرائب کیجئے آج ہم نے ایک عدد پیاز کٹ لیں آج ہم نے مٹی کے برطن میں ایک پلاو بنایا ہے کیونکہ مٹی کی اپنی خشبو ہوتی ہے خشبو ہوتی ہے مٹی کی اور اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور عام پلاو سے زیادہ اس کا ذائقہ آتا ہے آپ گھر میں ضرور چیکھو جیسے پرائے کیجئے لیتے ہیں سبز مرچ بھی اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اس میں زائقہ بس کسی پیٹنے سے بھی کارنا بس اس کو پاک کے ڈالتے جائیں ویسے آپ نے تلکیہ جن چاہے اب آپ نے اس پہ دائیں وغیرہ اس میں چمچ کالی مرچ اور نمک کا ایڈ کرنا ہے سبز دنیا بھی اوپر ڈال لیں یہ دیکھیں کیسے گرین لیتے ہیں سلاحات بن گیا ہے اب یہ کالی مرچ ایک چمچ ایک چمچ نمک اور دو چمچ اس کے اوپر سرکہ ڈال لیں فیاد سرکہ کھانے والا اگر دیکھیں کیسا پشنما لگ رہا ہے بہت ہی خصورہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اب اس میں دہیں یاد کریں دیکھ پیالا دہیں یاد کریں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے اچھی لوک آئی ہے ہمارے چابلوں کو آپ دم لگ چکے اب ہم اس کو بھی دشک آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دم اتار رہے ہیں یہ اتار رہے ہیں اب یہ لیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہی خصورت اور اچھے بنے چاول ٹوٹے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ شروع بھی وہ اتار رہی ہے آپ ضرور چکے ڈرائی جیجے گا آپ کو بھی بہت اچھے لگے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو کو آنے تک ہمیں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ کا حمی و ناصر اللہ حافظ ہماری نیکسٹ